اسلام علیکم بیرس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اس جادو کو تلف کرنے کا طریقہ جو جادو جانوروں کے اوپر کیا گیا ہے مریض کا نام لے کے اور وہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا یعنی مشلیک میں تعویز ڈال دیا ہے کتے میں ڈال دیا ہے بلی میں ڈال دیا ہے اس کو کھلایا ہے پلایا ہے اب وہ مریض پریشان ہے بیمار ہے مصیبتوں میں گھرائے اس کو سمجھ نہیں آرہا کیا کریں تو اس جادو کا علاج ہے اس جادو کا توڑ بھی ہے اس کے توڑنے کے بہت سارے طریقے مختلف مذہب میں ہیں ہم بات کریں گے اپنے مذہب اسلام کے مطابق اس کو کیسے توڑا جائے اس کے لئے سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ ایک خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے اس میں امراضِ خون کیونکہ یہ مریخ سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں خطرناک قسم کی بری بیماریاں خونی بیماریاں جیسے بواسیر، نواسیر، بھگندر یا نقصیر یا دیگر جو بلڈ کی بیماریاں ہیں نا چاہے عورت ہو یا مرد اس کو وہ لگاتے ہیں اب بلڈ کی بیماریاں اور دل کے امراض دونوں تکالیف پیٹ میں تکلیف پیٹ میں پشت پہ تکلیف دل کی جگہ پہ تکلیف اور خون کی بیماریاں بلڈ کی بیماریاں یہ اس مریض کو لاحق ہوتی ہے بندہ علاج کرا کرا کے تھک جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا صحت نہیں ہوتی پریشان ہوتا ہے کیا کریں کیونکہ وہ تو مصیبت زدہ ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے تو ان امراض کا علاج جو ہے وہ بھی ہمیں علم جفر سے ملتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ملتا ہے تو ان کے لیے جو علاج کا طریقے کار ہے وہ ہے کمصف جو چار حروف ہیں اس کا پچیس کھانوں میں لکھیں ہر کھانے میں مریض جو آئے اس کا نام لکھیں نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں اس کو اٹھائیس پہ تقسیم کریں جو حرف وہاں سے نکلے اس حرف کو کمصف سے پہلے لکھیں پھر کمصف لکھیں یہ پچیس کھانوں میں لکھیں اگر پھرض کرو آپ اٹھائیسے تقسیم کرتے ہیں اور باقی حرف جو ہے دو بچتا ہے تو اب اٹھائیس حرف سے آٹھ بچے دو بچے تو دو کا جو حرف ہے وہ با ہے اب اگر با نکلا ہے تو ہم با کو پڑھیں گے اور با کو با موکل پڑھیں گے اور ساتھ میں کمصف کوئے موکلات کو پڑھیں گے تو کمصف کے موکلات عجبیہ حروزائل یا رویائل یا ہمواکل یا سرہماکل یہ چار موکلات ہیں اور اس کو بحق کمصف کہیں گے اس طرح پڑھنے سے یہ اس کی عظیموت ہو گئی اب وہ نقش جو ہوگا ہم اس مریض کو دیں گے جو آپ کے پاس حاجت مند آیا ہے جس کی کنڈلی میں مریخ الٹا ہے کمزور ہے شم سے کمزور ہے الٹا ہے یا وہ مریض جو ہے امراض کا شکار ہو تو ایسی حالت میں ہم اس کو یہ جب نقش دیں گے تو اس کے نقش سے وہ جو بیماریاں ہیں جادو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب اس عمل کو اسپیشلی جب ہم کریں گے تو سات مریخ اور سات شمس ان دو دو ساتوں کا انتخاب کریں گے سات مریخ اگر دل کے مراز ہوں تو سات شمس میں کریں گے علاج اور اگر دوسری خون کے مراز ہوں تو ہم سات مریخ کا انتخاب کریں گے اسینڈنٹ ان کا جو ہے وہ مریخ کا حمل اور اقرب ہے یعنی ایریز اور اسکارپیو ہے اور شمس کا لیو ہے تو ان اسینڈنٹس کو ہم چوز کریں گے اور پھر اس کو دم کریں گے اس کی پڑھائی مکمل کریں گے اور صدقات سات میں دیں گے اگر امراز خون کا وہ شکار ہے تو پھر صدقات میں ہمیں جو چیزیں دینی ہے ان میں سرخ ڈال اور خاص طور پہ کوئی نہ کوئی مرگا یا اگر لڑکی ہے تو مرگی یا بکرا صدقات دینا ہوتا ہے اور اگر امراز قلب ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ گندم مکعی جو پیلے رنگ کا اناج ہے گلہ ہے وہ دیں گے تو اس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اپنے عقل اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقات کو دلائیں تو مریض کو مکمل شفاہ حاصل ہوگی اشاہ وہ لوگ جو لوگ سمجھیں آپ کہ آپ کو صدقات نہیں دیں گے آپ خود صدقہ نہیں لینا آپ ان سے دلوائیں سمجھیں کہ یہ صدقہ نہیں دیں گے تو ان کے لیے نقش لکھنے کی یا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ وہ خوش آمند میں ان بڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے ان کا جب عمل کرتے ہیں تو وہ خود صدقہ دیتے نہیں تو جب صدقہ نہیں دیتے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھوقدرنگ پڑتی ہے عامل کو ایسے اکثر لوگ پھر عامل بیمار ہوتے ہیں مسئبتوں میں پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کریں خوش آمند کریں گے خود فس جائیں گے بہت پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اس نے کہا مجھے پسند پہ شادی کرنی ہے ہمیں ابو رازو نہیں ہو رہے میں نے وہاں پہ موقعات سے پوشا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو خوش آمند نہ کریں میں نے کہا کیوں اس نے کہا اگر تم اس کو بتاؤ گے بھی نا تو یہ صدقہ نہیں دے گا حالانکہ یہ پیسے والا ہے بہت امیر کبیر بندہ ہے وہ تو پھر جب میں نے اس کو کہا میں نے کہا پھر اس سے جان کیسے شڑائی جائے تو انہوں نے کہا اس کو کہو کہ دو بکرے جو ہیں وہ صدقہ کریں تو جب میں نے اس کو دو بکروں کی بات کہی تو وہ مکر گیا پھر خدا کی قدرت وہ اس سے نہیں ہوا اس کی اس جگہ پہ شادی نہیں ہوئی اس نے کیا ہی نہیں تو اس کا ہوا بھی نہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہوگے آپ کو سمجھو کے کہیں کہ ہم سب آپ کے ہیں اس طرح سے کہیں گے لیکن پھر آپ کے نہیں ہوگے تو خاص طور پہ جو نئے بنتیں شوکین ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو وہ ان تراکیب کو یا کوئی عمل یا نقش جب کتابوں سے دیکھتے ہیں تو پھر ان کی طرف کرتے ہیں تو وہ لوگ صدقار یا جب خرچہ نہیں کرتے تو پھر ان کی تکلیف اس کو عاملوں کو پڑ جاتی ہے تو اس طرح سے کیونکہ ان کے طبیعت ایسی ہوتی مزاج ایسے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو جادو جن کے اوپر ہوتا ہے ان کو وہ جادو والی جو مسلط شدہ شیعاتین ہوتے ہیں وہ ان کو بھرکاتے ہیں ان کے دلوں میں کہ یہ بھی آپ کا مخالف ہے وہ بھی مخالف ہے اگر آپ ان کا علاج بھی کریں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مجھے کمپلین بھی کرتے ہیں بہت میں فلان مولوی سے فلان عامل سے ملا تھا اس نے مجھ پہ جادو کیا ارے بھائی وہ تم پہ جادو کیوں کرے گا اس کو کیا ضرورت ہے کہ عامل یا مولوی صاحب آپ کے اوپر جادو کرے بلکہ ان کے اوپر خود جادو کا اثرات ہوتا ہے یا رجعت عملیات ہوتی تو کوئی اپنی طرف کبھی بھی بات نہیں کرے گا بہت سارے لوگ ہوتے پر پر کوئی چیز پڑتا ہے کبھی کوئی چیز پڑتا ہے ان کے اوپر شیعاتین مسلط ہو جاتے ہیں اب وہ لوگ بھی جب کسی بندے کے پاس جائیں گے تو بعد میں اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بندہ مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر جو شیعاتین مسلط وہ ان کو بھرکاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ سے سمجھ گئے ہوں گے خدا حافظ